محنت تجھے سلام محنت تجھے سلام تو یہ کس کے بارے میں ہے یہ بہت دلچسل سبق ہے یہ اپنے غور سے سننا ہے اور پڑنا ہے اچھا یہ ہے مختلف پیشوں کے بارے میں جو لوگ پیشہ پیشہ کام کرنے کو کہتے ہیں کام کو کہتے ہیں تو یہ مختلف کاموں کے بارے میں جو لوگ مختلف کام کرتے ہیں اور اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیشہ کسے کہتے ہیں ہر فرق کو زندہ رہنے کے لیے خوراک لباس مکان اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے مختلف کام کرنے پڑتے ہیں وہ تمام کام جو انسان روزی کمانے کے لیے کرتا ہے پیشہ کہلاتے ہیں یعنی جو بھی کام بندہ کرتے ہیں اور اس سے پیسے ملتے ہیں وہ اپنا گھر چلاتے ہیں اسے پیشہ کہتے ہیں پیشہ مختلف پیشیں تو سب سے پہلے میں آپ کو میں آپ کو آج چند پیشوں کے بارے میں پہلے بتاتی ہوں جن کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے تو میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے یہ تصویر آپ گھوڑ سے دیکھیں یہ ہے ایک موچی موچی کیا کام کرتا ہے موچی ہمارے لیے جھوٹے بناتا ہے اور ہمارے پرانے جھوٹے جو پھر جڑتے ہیں تو ان کی مرمت کرتا ہے تو آپ پہلے اس بات کو سوچیں کہ آپ کیا ننگے فرش آج کل ہی دیکھیں آپ گھر میں بھی باہر سین میں جہاں دھوپ پڑتے ہو کیا ہم ننگے پاؤں چل سکتے ہیں ہم کسی پتھریلے علاقے میں بارش میں ہم ننگے پاؤں چل سکتے ہیں تو یہ جو موچی ہے یہ جو جھوٹے بناتا ہے یہ مرمت کرتا ہے یہ بھی ان کا ایک پیش ہے یہ جھوٹے بنا کے بیچتے ہیں ہم ان سے خریدتے ہیں پہنٹتے ہیں ان سے ان کو جو رقم ملتی ہے اس سے یہ اپنا گھر چلاتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پیش ہے جس کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے اس کے بعد ہم دوسرے پیشے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے دھوپی دھوپی کا کیا کام ہے دھوپی ہمارے کپرے دھوتا ہے اور انہیں اس طرح کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کے پیرنٹ جو ہیں آپ کے ابو کوئی نہ کوئی دھوپی سے ابو چچا بھائی کوئی بھی دھوپی سے کپے دھلواتا ہوگا یا اس طرح تو لازمی کرواتے ہوں گے تو یہ دھوپی کا کام ہے کپے دھونا اور اس طرح کرنا اور اس سے بھی جو وہ پیسے کماتے سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں تو اب ہم تیسرے پیشے کی طرف آتے ہیں یہ میں آپ کو چند پیشے بتا رہی ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے اب یہ دیکھیں ہجام کا پیشہ ہجام کیا کام کرتا ہے بال کا آتا ہے فرض کریں کہ آپ بال نہیں کتواتے ہجام نہ ہوتا اب ہم لڑکے بار نہ کتواتے تو ان کے بال کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اگر آپ بال نہیں کتواتے تو ہم آپ کو سکول سے کہتے ہیں سٹیمپ لگاتے ہیں ہیر کٹ کی تو آپ جا کے کام بال کرتے ہیں ہجام کے پاس تو ہجام کیا کرتا ہے بال کٹتا ہے یہ بھی ایک اہم پیشہ ہے اب ہم آتے ہیں ایک اور پیشہ کی طرف جو کہ درزن 聞 پڑے کپری سٹی ہے آپ لوگوں نے دیکھو ڈرکٹے کی دکانے ہوتی ہیں اس پہ مرد کپری سٹی ہیں درزی ہوتے ہیں انہیں ہم تیلر کہتے ہیں ہم لڑکے سٹی ہیں تو کیا اس کے بغیر ہمارا گزارہ ہے نہیں یہ بھی ایک اہم پیشہ ہے یہ بھی گھروں میں کپے سی کے جو پیسے کماتے ہیں اس سے اپنا گھر چلاتی ہے تو اب ہم ایک آخری پیشے کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا ہے یہ مچھیرہ یہ دریاؤں سے مچھلیاں پکرتے ہیں اور مارکیز میں لاکھے بزاروں میں لاکھے انہیں فروغ کرتے ہیں تو ہمیں تازہ تازہ مچھلی لذیذ مچھلیاں کھانے کو ملتی ہیں اب ہم خود جائیں دریاؤں سے مچھلی پکریں لائیں تو یہ کتنا مشکل ہوگا اس کام کو آسان کس نے کیا ہمارے لیے مچھیروں نے ان کو ماہی گھیر بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پیش ہے یہ تو چند پیشے تھے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا پیشے بہت زیادہ ہیں جیسے مسال کے طور پر دور والا دور جو صبح میں لاکے جاتے ہیں وہ بھی ایک پیشہ ہے جو سبزیاں فروغ کرتے ہیں وہ بھی ایک پیش ہے جنرل سٹور جو ہیں یہ ساری ایک پیشے ہیں ان کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے چلے تو اب ہم آج کی پڑھائی شروع کرتے ہیں محنت تجھے سلام ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں اور سہولتوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ چیزیں اور سہولیات بہت سے افراد کے مرہونے منت ہوتی ہیں اگر افراد کام نہ کرے تو ہم ضروریات کی ان چیزوں سے محروم رہ جائیں مثال کے طور پر اگر مستری گھر نہ بنائے تو ہم کہاں رہیں دیکھیں یہ کیسی بات ہے اگر مستری گھر نہ بنائے تو ہم کہاں رہیں دکاندار روز مرہ کی اشیاء فروخ نہ کرے تو گزر بسر کیسے ممکن ہو ہجام ہمارے بار نہ تراثے تو سوچیں ہم کیسے دکھائی دیں وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی مختلف افراد کہ یہ تمام کام کیا کہلاتے ہیں پیشے پیشے کہلاتے ہیں یوں تو ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے مگر چند پیشے تو ایسے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا بے حد مشکل ہے ہمارے کپری سکول کی وردی عیدے اور دیگر تقریبات میں پہننے کیلئے لباس درزی یا درزن سیتے ہیں ہماری لباس ہمیں موسموں کی سختی سے بچاتا ہے اس لئے ہم درزی کے شکر گزار ہیں جب آپ نے پاؤں کی طرف دیکھیں فرض کریں آپ کے پاؤں میں جھوٹے نہ ہو تو کیا ہوتا ہے جا ہم جھوٹوں کے بغیر تپتی سرکھ تھنڈے پرش یا پتھریرے راستوں پر چل پاتے ہیں یقینا نہیں تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے موچی کا جو ہمارے لئے جھوٹے بناتا اور ٹوٹے ہوئے جھوٹوں کی مرمت دیگی کرتا ہے کسان ہمارے لئے فصلے اور اناج اگاتا ہے ذرا سوچے کسان نہ ہوتا تو ہماری خوراق کی ضروریات کیسے پوری ہوتی آگے اس صفحے پہ آجے صفحہ نمبر تیرہ پہ ہم جب کبھی کسی باغ میں جاتے ہیں تو وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر بے اختیار مو سے سبحان اللہ نکلتا ہے کبھی سوچا ہے باغوں میں یہ سر سب غاس اور رنگ برنگ کے پور کون اگاتا ہے پودوں کی دیکھ پال کرتا بروقت گوڑی کر کے انہیں خاد اور پانی کون دیتا ہے یہ مالی ہے جو باغوں کی اس خوبصورتی اور ترو تازگی کو قائم رکھنے کے لئے سورج کی تپش میں اپنا کام جاری رکھتا ہے تو مالی کا پیشہ کتنا اہم ہے آج جان لیا ہم نے مزے دار دودھ بلائی دہی مکھن پنیر اور دیشی گھی وغیرہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے بھلا وہ کون ہے جو مو اندھیرے اُتھ کر بارے میں جا کر دودھ دھوٹا ہے اور پھر ہمارے گھروں تک پہنچاتا ہے یہ گوالہ ہے جو دودھ دینے والے جانبوں کی دیکھ بار کرتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں اور دکانوں تک دودھ پہنچانے کا کام بارے فرد سناسائی سے انجام دیتا ہے اسی دودھ سے پھر بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہے جو انسانی صحت کے لئے بہت ضروری اور مفید ہیں مختلف پیشے سے وابستہ یہ افراد ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں ان اور محنت کر کے اپنی روزی کماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار ہے کسی آدمی کے لئے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی آدمی کے لئے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محنت کر کے روزی کماتے تھے وہ مختلف پیشوں سے وابستہ تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفروں کی تجارت کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حجام اسی طرح حضرت عمر بن آز ایک کساب کے طور پر کام کرتے تھے ہمیں چاہیے کہ محنت اور امانداری سے اپنا حضرت کمائیں ہر شخص کی عزت کرے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو محنت اور امانداری سے اپنا رزق کماتا ہے وہ عزت اور احترام کے قابل ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے اردگرد موجودہ مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کو حکارت سے کبھی نہ دے کیونکہ وہ سب اللہ کے کیا ہیں دوست ہیں اچھا بچو تو اس سبق میں ہم نے مختلف پیشوں کے بارے میں پڑھا ان کاموں کے بارے میں پڑھا جن کے بغیر اگر لوگ یہ کام نہ کرے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے اس میں ہمیں صاف طور پر بتایا گیا ہے اس میں بھی چند پیشوں کے بارے میں بتایا گیا لیکن پیشیں بہت زیادہ ہیں دیکھیں جیسے سب سے اہم پر کوئی بھی پیش آئیے نہیں ہے کہ بلا وجہ ہے یا ایسے ہی ہے تیچر کا جو پیش ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک تیچر ایک کلاس میں کتنے بچوں کو سنبھالتی ہے تو جب وہ بچے آگے جا کر ان میں سے کتنے بچے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی تیچر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی پولیس میں جاتا ہے تو وہ پھر آگے سے مختلف پیشے اپناتے ہیں تو یہ سب کیا ہے پیشہ اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی پیشے کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے خواہ وہ ایک ڈاکٹر ہو خواہ وہ ایک موچی ہو جوتے بنانے والا ہو یا ایک کپڑے سینے والا ہو کوئی بھی پیشہ بیکار نہیں ہے تو آپ نے اس سبق کی پرہائی کرنی ہے اور اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے چلیں بچے اب ہم پرہائی کے بعد ہم آتے ہیں کتابی محس کی طرف پہلا سوال ہے خاص الفاظ معنی یاد کریں الفاظ معنی الفاظ معنی خور سے سنیں روز مرہا ہر روز ہمیشہ شکر گزار احسان ماننے والا احسان مان گزر بسر کرنا زندگی گزارنا بے اختیار فوراں بے ساختہ بے حد بے شمار بے حساب حکارت نفرت سوال نمبر دورہ ہے جواب لکھئے یہ سوالہ جوابات کافی کا کام ہے یہ میں آپ کو کتابی محس کے بعد کرواتی ہوں سوال نمبر تین ہے دیئے گئے اشاروں کی مدد سے حرور کی ترکتیب درست کر کے مطالقہ پیشہ کا نام لکھئے ہمارے خط پارسر اور ضروری کاغذات لانے والا کیا ہے اب یہ لفظ آگے پیچھے لکھئے میں تو اس کو ہم چرتیب دیں گے ڈال علیف سین تے علیف دال کیا بن گیا استاد ہوای جہاز رانے والا ہے واو علیف ہوا بے علیف جے بال ہوا بال اب ہم آتے ہیں سفہ نمبر پندرہ کی طرح دیئے گئی تصویر کو غور سے دیکھیں ان کے بارے میں دو دو جملے لکھیں بچے یہ کام آپ نے خود کرنا ہے یہ میں آپ کو تصویریں بتا دیتے ہیں یہ پولیس مین ہے پولیس ہے انجینئر تیچر اس طرح کتاب میں آپ نے دو دو لینے لکھ کے لگا کے ان کے چھوٹے چھوٹے کر کے دو دو پوائنٹ دو دو جملے لکھنے ایک جملے ادھر 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 اب ہے سوال ہے دیئے گئے پیراگراف غور سے پڑھیں اور اس میں مزاکر اسما کے مونس اسما لکھ کر خالی جگہ پور کریں اب دیکھیں احمد چھوٹی کے دن دن اپنے ابو جان کے ساتھ فارم ہاؤس گیا فارم ہاؤس اس کے دادا جان اور دادا کا مونس کیا آئے گا دادی جان کا تھا شاہ با سیدھا لکھیں گے آپ لوگ دادی جان اس نے وہاں وہ سے جانور دیکھے گھورا اور ڈیش گھاس کھا رہے تھے تو کیا آئے گا گھورا اور گھورے کا مونس کیا آئے گا گھوری مرگا اور مرگے کا مونس کیا آئے گا مرگی دانا چگ رہے تھے بیل اور بیل کا مونس کیا آئے گا گائیں بارے میں گھوم پھر رہے تھے بکرا اور بکرے کا مونس کیا آئے گا بکری پانی پی رہے تھے بچے یہ کتاب کا کام جو میں نے ایدھا لکھا ہوئے آپ نے پیارا پیارا لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اب ہم آتے ہیں کاپی کی مرش کی طرف تو کتابی کاپی کی مرش میں پہلا سوال ہے پہلے آپ نے کیا کرنے پیش تیار کرنے نمبر شمار جماعت کا کام دیر مارچن لین یہ لگانی ہے پھر عنوان لکھنا ہے محنت تجھے سلام ایک لین چھوڑ کے عملہ کے الفاظ تو اب آپ نے نیچے پیش تیار کر کے عملہ کے الفاظ لکھنے نمبر ایک مرہونے منت نمبر دو پیشے نمبر تین فرس لے نمبر چار ہکارت نمبر پانچ پتھری لے نمبر چھے ایدیں نمبر ساتھ ہجام نمبر آت دیکھ بار نمبر نو فرس ینا سی نمبر دس ایمان داری اس کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو کہ الفاظ کے معنی لکھیں الفاظ معنی یہ بھی آپ اسی طرح پیش تیار کر کے لکھنا ہے روز مرہ ہر روز ہمیشہ گزر بسر کرنا زندگی گزارنا نمبر تین بے حد بے شمار بے حساب نمبر چار شکر گزار احسان مند نمبر پانچ بے اختیار فوراں بے ساختہ نمبر چھے حقارت نفرد سوال نمبر تین ہے اس میں ہمارے پاس الفاظ جملے الفاظ کے جملے بنائی یہ بھی آپ نے الگ پیچھتے کام کرنے نمبر ایک فروغ ہم نے اپنی گاری فروغ کر دی نمبر دو فرز سناسی راشن مینار فرز سناسی کا آلہ نمونہ تی نمبر تین ایمان ڈاری ہمیں ہر کام ایمان ڈاری سے کرنا چاہیے نمبر چار ہے احترام ہمیں بروغ کا احترام کرنا چاہیے نمبر چار شکر گزار ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے بچے یہ کام آپ نے پیارا پیارا نید کلین کافی میں لکھ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوالات جوابات کی طرف اس کے لئے ایک آپ نے الگ پیج تیار کرنا مارجن لائن نمبر سمار جماعت کا کام اور مرخہ ہر پیج پی ہونا چاہیے سوال نمبر ایک اللہ نے کسی اپنا دوست کہا ہے جواب محنت کر کے روزی کمانے والے کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے نمبر دو سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک حجام تھے نمبر تین سوال ہے گوالا کیا کام کرتا ہے جواب دور دینے والے جانبوں کی دیکھ بار کرنا اور لوگوں کے گھروں اور دکانوں تک دون پچانے کا کام گوالا کرتا ہے نمبر چار سوال ہے آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور چند جبلوں میں لکھ کر بتائیں جواب میں براہ کر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیونکہ پہلا جملہ یہاں سے میں بیمار لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یہ ہو گئے آپ کے سوال جواب آتے ہیں ایک چھوٹی سرگرمی کی طرف یہ سرگرمی آپ سمجھ یہ یہ پانچ لفظ آپ کو دیئے ہند سمجھ لیں اس کو دیئے کہ خاکی کی مدد سے پانچ جنگ لکھ کر بتائیں کہ اس شخصیت کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اب میں آپ کو یہ پانچ لفظ پڑھ سناتی ہوں تو آپ نے اس شخصیت کی بارے میں لکھنے کہ وہ شخصیت کی ہے اس دیئے میں آپ نے اس کا لکھ ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہیں روحانی ما رہبر پیغمبرانہ پیش پانچ اکتوبر تربیت کرنے والا یا والی تو یہاں آپ نے لکھنا ہے کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور انہی لفظوں کی مدد سے اس کے بارے میں پانچ جملے لکھ بچے یہ سارا کام آپ نے کافی میں لکھ نا ہے